آپ کینگ آف میندی حیثن صاحب ہیں آپ ان کے صاحب زادی ہیں تو ایک انسان کیسے تھے اور سب سے بری بات یہ ہے کہ وہ والد کیسے تھے ماشاءاللہ دو شادیاں تھیں نو بیٹے ان کے ماشاءاللہ بھرے جہاں میں کوئی میں یار تھا ہی نہیں بھرے جہاں اس وقت میندی حیثن صاحب زادی شہزاد مہدی صاحب موجود ان سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم سر اللہ پاک کا بڑا کر رہا ہوں سر یہ بتائیے کہ مہدی حیثن صاحب کو اب ظاہر ہے ہم اپنے پچپن ہیں ہمارے والد صاحب برا سنتے تھے لیکن کبھی ایکسپیکٹ نہیں گیا تھا کہ ان کے بیٹے جو ان سے ایک دم سہمدار ہو جائیں گے کہاں چھوپے ہوئے تھے آپ کہاں خزانہ چھپایا ہوا تھا آپ کے اپنا بس خزانہ چھپنا کہاں ہے یہ بس میں والد صاحب میدی حسن صاحب کے یعنی بڑا زندگی کا ایک ساتھ رہا ہم لوگوں کا انڈیسٹری ہیں فنکشنز دوسری کانٹریوں میں تو مجھے پرمیشن بھی تھوڑا سا لیٹ ملی تھی جب وہ پیرالائز ہو گئے تھے تو انہوں نے پھر مجھے پوچھا انہوں نے کہا یار تم گانا نہیں گا رہے میں نے کہا جی آپ کی ابھی تک اجازت نہیں ملے مجھے 2001 کی بات بتا رہا تو مجھے دیکھ کے حیرت میں پڑھ گئے کہتے ہیں یار تمہیں اجازت نہیں دی میں نے کہا جی آپ کی ملی نہیں چاہتے تو مجھے پھر اس وقت انہوں نے ساری ایک محفل کٹھی کی اس میں یہ جونئرز جتنے سجاد علی ہوئے رہے اس وقت یہ حدیقہ کیا نہیں ہوئے یہ سارے تمام جو ہیں یہ سنگرز میدی حسن صاحب سے پیار کرنے والی دنیا تو وہ پھر والد صاحب نے جو ہے وہ پھر بیٹھ کے ایک مٹھائی ہوئے رہا مگوا کے عارف میدی بھائی انتقال کر رہے ہیں بڑے بھائی عارف میدی اسے میدی بھائی ان کے ساتھ بڑھا کے اور پھر انہوں نے کہا یار یہ آج سے میں نے اس کو پرمیشن دی ہے یہ اب جو ہے یہ اپنا ٹی وی پہ کرے جہاں مرضی چینلز پہ کرے انشاءاللہ یہ بتائی ہے کہ بڑے آرٹس لوگ ہیں جو خود تو انڈسٹری میں آ جاتے ہیں اپنی عمر گزار دیتے ہیں لیکن کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یار ہمارے بچے اس فیلڈ میں آئے نہ آئے کیا یہ کوئی وجہ تھی کسی طرح سے نہیں ایسی وجہ تو کوئی نہیں ہر آٹسٹ کی تو کوشش یہ ہوتی کہ اس کے بچے بھی جو ہیں وہ اسی لائن میں آئیں یہ بس باقی لگ کی بات ہے یہ کوئی نوکری نہیں ہوتے کہ مطلب کے پاہ منیسٹر لگا ہے بیٹا پی چیئر میں لگ جائے گا لیکن یہ ہے کہ خدا داد صلاحیت ہوتی ہے یہ ہر اولاد کو بھی نہیں ملتی ہے ایسا ہی ہے پلکل ایسا ہی ہے کیسے تھے اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہ والد کیسے تھے سیر وہ بحیثیت انسان ایک بڑے بہ کمال انسان تھے اور بڑے شفیق آدمی تھے اور ہر ایک چھوٹے بڑے سے بہت محبت کرتے تھے وہ اور بحیثیت والد جو ہیں وہ ان کی سرپرستی میں بڑی کچھ نصیبی محسوس کی میں نے بچ پن سے جب جوان ہوئے سخت تھے کہ اندر تہا کے کوئی بات دے بیٹا شرارت کر دی ہے کوئی بات نہیں شرارت کے بڑے خلاف تھے اور ایک نہیں دیکھیں جو بات سچ ہے کہ ماشاءاللہ دو شادیاں تھیں نو بیٹے ان کے ماشاءاللہ تو میں بھی ہر شرارتی میں ایسے جھوٹ بولوں مجھے بھی مار پڑتی تھی بہت تو شرارتیں کرتا تھا سکول دور تھا تو لیکن ان کی جب میں میٹرک کے بعد ایک سرپرستی میں آنا شروع انہوں نے جب اپنے ساتھ رکھا مجھے آسف میدی بھائی وہ گئرہ تب انہوں نے پھر مجھے پھر سمجھ میں آنا شروع ہوا کہ اب شرارت نہیں ہے اب یہ ہے کہ یہ کام سیکھ نہیں ہے اچھے سر کیوں بتائیے گا اگر کسی بریفن کار کا اداکار کا کوئی رشتے دار تور کا رشتے دار بھی کوئی پاس بیٹھ کے تصویر بھی کھنچوا لینا تھا وہ اس تصویر کا بڑا فائدہ اٹھاتے ہیں آپ تو ان کے سکے بیٹے تھے لیکن آپ اس طرح سے سکرین پر نہیں آئے اس طرح سے آپ نے غلق نہیں پڑی اس طرح سے غلقاری نہیں کی جو حق بنتا تھا حق بنتا تھا لیکن بس یہ کچھ آپ بھی دیکھ رہے ہیں کہ ملک میں جیسے حالات چل رہے ہیں پھر یہ جیسے کرونا جیسے ایک سلسلہ شروع ہوا بیماری کا اس میں یہ تھا کہ مجھے اس سے پہلے بھی بڑے اچھے جو پروگرام میں کرتا تھا ٹی وی کے بھی میں نے اس میں کچھ انٹرویو وغیرہ میرے ہوئے کچھ انہوں نے بلوایا بھی پنجاب چینل والوں نے لیکن بس وہ سمجھ نہیں آئی کہ وہ کیسے وہ یعنی نظر بھی نہیں آیا دوبارہ میں اور اس کے بعد وقت بھی اور محول بھی بدلتا گیا اور ہمارا کام جو ہے وہ ہے تو صدا بہا رہی اور انشاءاللہ یہ ہے کہ والے صاحب کی وہ دعائیں مجھے یاد آتی ہیں اور کہا کرتے دے کہ یار ایک ٹائم آئے گا پاپ کا راج آئے گا پاپ کے بعد پھر وہی کلاسیکل کا کام آئے گا اور وہ انشاءاللہ دوبارہ انٹر ہو گیا ارشکی آہ رہا ہے ان کے بارے میں کیا کہیں گے چاہت صاحب ان سے ہے نصفت صاحب کے بenders گلوکاری کا تو میں کہوں کہ سر پہر مابین کچھ انہوں نے کیا لیکنیا کیا سر جی ان کے بارے میں میں کچھ بھی نی کہہ سکتا ان کے بارے میں اتنی عزت ان کے بارے میں اللہ پاک ہی کچھ فرمائیں گے ہم تو کچھ نہیں فرما پندا ہے ہم صرف پرداش کر سکتے صاحب آخری صبح کو صرف یہ پیچھنا چاہوں گا کہ کبھی آپ گزل پڑھتے تھے یا کنگناتے تھے تو والد صاحب کبھی کہتے تھے نہیں بیٹا یہ چیز ایسے نہیں ہے اس کو ایسے نہیں ایسے کرو ادائیگی دی کرو کبھی ایسے کو سیکھنے کا موقع ملتا تھا والد صاحب سے آسیم ایدی بھائی سینئر تھے آسیم بھائی کو تو انہوں نے بہت زیادہ بچپن سے سکھائے میں ان کے ساتھ تھا میں از ای موزیشن بھی ان کا پلے کرتا تھا سٹوڈیو وغیرہ میں ایک کام کیونکہ آل راؤن تھا میں تو گائیکی میں یہ تھا کہ صرف انہوں نے سرگم بتائی ہوئی تھی ماروئی امروئی کہ یار یہ تم نے یہی کرنا ہے اور اس پہ اپنی آواز کو بنانا ہے آخری سوال صرف میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ والد صاحب کے تو بہت زیادہ ہم خود بڑے شوک سے سنتے ہیں تو موڈ میں ڈیپینڈ کرتا ہے جب دکھی ہوتے ہیں تو آپ کے فیوریٹ اپنے والد صاحب کے کوئی ایسی غزل کوئی ایسا شیئر جو آپ کے دل کو چھوٹا ہو ہے تو بے تہاشا ویسے ہاں جی ہے تو بے تہاشا اور باقی میں ایک دفعہ مجھے یاد ہے کہ ان کی خدمت میں تھا کراچی میں جب پرالائز ہوئے تھے تو باجہ میں چھیڑا تھا تو مجھے کہتے ہیں تم غزل نہیں گا رہے میں نے کہا جی غزل گئی کہ آپ پہ ختم ہوگی فلمی کام آپ کا بڑا مشکل تو میں نے ان سے ایک سوال کیا میں نے کہا جی یہ جو فلمی کام ہے کہتے ہیں تم کیا گاتے ہیں میں نے کہا جی فلم کب میں آپ کا سیرہ سیرہ گالے تو کہتے ہیں یار وہ تو میں نے سیرہ سیرہ گایا میں نے کہا آپ نے گایا ہمارے لیے دنیا کے لیے تو وقت پڑا ہوا ایسا ہے تو ہسنے لگے دوسرا پھر یہ تھا کہ میں نے ان سے ایک سوال کیا میں نے کہا آپ یہ بتائیں کہ آپ کو اپنی غزلوں میں سے کونسی پسند تو انہوں نے پھر بتایا غالباً وہ میر صاحب کی ہے الٹی ہو گئیں سب تدبیریں کچھ نہ دوا نے کام کیا دیکھا اس بیماری ہے دل نے آخر کام تمام کیا صاحب ویسے ہم جیسے یوٹ بھی جونسی ہیں نا ان کے غزلے پر شوق سے سنتے ہیں اور میری ذاتی ہے کہ غزل بہت فیورٹ ہے کہ برے جہاں میں میرا کوئی یار تھا ہے یہ جب میری نا گھر والے سے نرازگی ہو اور دوستوں سے نرازگی ہوئی تب نا میں نے ایک ایڈ فون میں یہ غزلے گئے یہ زندگی بڑی خوبصورتا ہے زندگی نایسی ہوتا ہے بچپن میں چھوٹے ہوتے پھر ایک دم سے نا سکرول کہہ رہے تھے تو یہ غزل آکھے میں آتی ہزا ساتھ کے ذرا تھوڑی سے بس گھنگا یار بس باقی بھرے جہاں میں کوئی میرا یار تھا ہی نہیں بھرے جہاں کسی نظر کو میرا انتظار تھا ہے لاسٹ میں کچھ کہنا چاہیے آپ بس یہی ہے کہ لاسٹ میں آپ سب کے تلاصل سے اور آپ سب کی محبت سے میدیہستان صاحب کو جیسی طرح ہی خلاج تحسین جو ہم پیش کر رہے ہیں اور ہوتا رہی ایسی اور میں تو یہ کہوں گا کہ گائی کی ویسے تو اب یہ اس ٹائم میں تو تھوڑا چینج ہے لیکن آنے والے وقت میں انشاءاللہ بہت اچھا وقت آئے گا اور بڑی اچھی گائی کی جو ہے وہی والی دوبارہ لوٹ کے آئے گی انشاءاللہ اور اس میں نیا ٹائلنٹ بھی اور یہ سب جو ہیں بہت انشاءاللہ اس میں حضور شامل ہوں گے اور ہماری ان کے لئے دعائیں ہیں تینکیو سو مچ جیتون آزم صاحب رہتا ہے مہدیہستان صاحب میرے صاحب موجود ہے آپ نے جن کے گفتی کو سماعت فرمائی آپ بھی کومنٹ شریکشن پر اپنی رائے کے اظہار دیجئے گا اسے کے ساتھ لہوری جلوہ دیکھتے رہے ہیں لائک سبسکرائب فالو لازمی کریں ہماری منت ہوتی ہے اللہ حافظ